ایپس کیسے جاسوسی کرتے ہیں؟ ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اصل کہانی ہے کیا؟ ہم جانتے ہیں دوبائی میں آئی ٹی کے ماہر اور ہیکر رافے بلوج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ صاحب آپ کے وقت کا بتائیے گا کتنی صداقت ہے اس بات میں کہ موبائل فون جو ہم استعمال کرتے ہیں اس سے ہماری تمام تر حرکات پر نظر رکھیں جا سکتی ہے؟ دیکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آج سے اس سال پہلے بھی یہ بات اس بات کا انکشاف ہوا تھا کہ بے تاشا اس طرح کے فری موجود ٹولز ہیں جو کہ اگر آپ کے موبائل فون میں آپ کے کمپیوٹر میں اگر انسٹال ہو جائیں تو ایک ہیکر جو ہے وہ ریموٹلی بیٹھ کر کسی بھی لوکیشن کو پیو پر بیٹھ کے آپ کا میکرو فون آپ کا کیمرہ اور بہت ساری چیزیں جو ہی ایکسس کر سکتا ہے اب یہی معاملہ تب ہوتا ہے جب ہم لوگ پلے سٹور سے کوئی اپلیکیشن انسٹال کرتے ہیں تو وہ دیفرنٹ پرمیشنز مانگ رہا ہوتا ہے ہم اس کو پرمیشنز دے رہے ہوتا ہے اگر ہم فیت بک اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں تو اگر وہ فیت بک چاہے تو ہمارے میکرو فون کو فیت بک چاہے تو ہمارے کیمرہ کو اور جتنی اور چیزیں ہیں ان کو وہ ایکسس کر سکتا ہے ایکسس کر سکتا ہے رافی صاحب یہ بتا دیجئے گا ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک عام یوزر جو ہے وہ تو ہی اور شی شو ناٹ بی افریڈ آف تا گورنمنٹ کے گورنمنٹ اس کو مانیٹر کرے کیونکہ گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس خاص طور پر جب ہم سی آئی یا این ایسی کی بات کرتے ہیں تو ان کے پاس ان کے پاس انلیمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں تو گورنمنٹ سے جو تو بچا نہیں گا سبتا پور انسنس ہم جو بینڈوز میں جو ہم آپرڈنگ سسٹم استعمال کرتے ہیں اگر وہ کی پیٹ ہو رہا ہے جیسے کہ ابھی یہ جو ویکی لیکس کی جو ریویلنگ سی ریسنٹی اس میں آیا ہے کہ جو سیمسونگ کا جو سمارٹ ٹی وی ہے اس کے اندر بیک دورز آلے گئے ہیں یو ایس گورنمنٹ کی طرف سے اور جی سی ایچ پیو کی طرف سے یکی کی انسیلیجنس ایجنسی ہے تو اس کیس میں جب ہم لوگ چیز اوریڈی جو کہ انفیکٹڈ چیز کو استعمال کر رہے ہیں تو اس میں ہم لوگ نہیں بچ سکتے لیکن اگر ہم عام یوزر بھی بات کرتے ہیں گوگل پلے سٹور کے علاوہ گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور کے علاوہ کوئی اپلیکشن ڈاؤنلوڈ نہ کی جائے تو شاید اس سے بچا جا سکے بہت شکریہ رافی بلوچ صاحب آپ کے وقت کا